ایک ساتھ لور برز سینئر سیٹیزن میں کتنے لوگوں کی ٹکٹ بنا سکتے ہیں سینئر سیٹیزن کا عمر کیا ہوتا ہے میل کا عمر کیا ہوتا ہے فیمیل کا عمر کیا ہوتا ہے سارا کچھ اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں تو ویڈیو کو لاش تک ضرور دیکھیں سب سے پہلے میں ویب سائٹ پہ آ گیا تاکہ آپ کو پوری طرح سمجھ میں آئے اگر میں ایسے ہی بتا دوں تو آپ کو پوری طرح سمجھ میں نہیں آئے گا تو سب سے پہلے ہم سرچ کر لیتے ہیں کہیں ڈیسٹینیشن تو اس کے بعد آپ کو دکھاتے ہیں کہ کتنی ٹکٹ بن سکتی ہے تو میں نے یہاں نیو ڈیلی سے ممبئی کے لیے سرچ کیا اور یہ ڈیٹ رہے گا ٹوئنٹی ون اس کے بعد یہاں پہ ہم سینئر سیٹیزن پہلے کر لیتے ہیں تو جیسی آپ سینئر سیٹیزن کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ کو عمر بتائے گا جیسے میل کے کریٹیریا میں سکٹی یار اور فیمیل کے کریٹیریا میں پیتالیس یار سے زیادہ ہونا چاہیے اور اگر کوئی پریگننٹ وومن ہے تو اس کے ساتھ ایک بندہ جا سکتا ہے لیکن وہ کاؤنٹر سے کرنا پڑے گا تو اس کو ابھی چھوڑ دیتے ہیں ہم سینئر سیٹیزن کی بات کرتے ہیں تو میں نے کلک کیا کلک کرنے کے بعد اب یہاں پہ ہم چیک کرتے ہیں کہ سینئر سیٹیزن میں کھالی ہے یا نہیں تو یہاں پہ ساتھ اویلیبل ہے تو چلیے ہم اس کو بک کر کے دیکھتے ہیں کہ کتنے لوگوں کا ایک ساتھ بک ہوتا ہے تو چلیے یہاں پہ ہم کسی کا بھی نام ڈال دیتے ہیں تو میں اپنا ہی نام ڈال دیتا ہوں اور عمر سکٹی یار کر دیتا ہوں تو اس کے بعد دیکھیں میں نے ایک پیسنجر کا نام ڈال دیا اب دوسرا پیسنجر کا نام آپ کو ڈالنا ہے آپ چاہو تو یہاں پہ پریفیرنس لور لے سکتے ہوں ادروائز وہ تو لور ڈیفولٹ آئے گا ہی اگر سینئر سیٹیزن ہے تو اس کے بعد دوسرا نام ڈالتا ہوں اور وہ بھی سکٹی یار کرتا ہوں اس کے بعد میں آگے چل کے دیکھتا ہوں کہ کیا مجھے دو ٹکیٹ سینئر سیٹیزن میں دے رہا ہے یا نہیں دے رہا ہے تو چلیے میں یہاں کنٹینیو پہ کلک کرتا ہوں اس کے بعد یہاں پہ بول رہا ہے کہ الگ جگہ آپ کو ٹکیٹ مل سکتے ہیں میں نے یس کر دیا تو دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اویلیبل سیون ہے اور میں اگر دو ٹکیٹ ایک ساتھ بناو تو دو ٹکیٹ میرا بن جائے گا اب چلیے ہم یہاں پہ تین نام لکھتے ہیں اور تین نام لکھنے کے بعد آگے ہم کنٹینیو کرتے ہیں اس کے بعد دیکھتے ہیں کیا آگے کنٹینیو ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے تو میں نے یہاں پہ تین نام لکھ دیا تین نام لکھنے کے بعد کنٹینیو پہ کلک کیا تو دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ جو آ رہا ہے ویٹنگ آر ایل ڈبلو ایل 38 آ رہا ہے تو جیسے ہی میں نے تین نام ڈالا سینئر سٹیزن کوٹا ہی ہے اسی میں میں نے ڈالا لیکن یہاں پہ مجھے نارمل کوٹا میں لے کے چلا گیا اب یہ ہوتا کیا ہے ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ دو نام سے زیادہ بناتے ہیں تو آپ کو آٹومیٹیکلی ہی وہ نارمل کوٹا میں لے جا کے بک کر دے گا اگر آپ دو نام بناتے ہیں جو سینئر سٹیزن میں آتے ہیں چاہے میل ہو فی میل ہو جو بھی کرائٹریہ ہے اسے تو وہ آپ کو سینئر سٹیزن میں دے دے گا سیٹ لیکن اگر آپ تین نام ڈالتے ہیں اور تینوں نام سینئر سٹیزن ہو تب بھی آپ کو نہیں دے گا اس کے لیے آپ کو دو نام ایک ساتھ ایک پنر میں بنانا پڑے گا اس کے بعد جو ایک بچے گا وہ ایک پنر میں بنانا پڑے گا تب ہی آپ سینئر سٹیزن کوٹا سے لے سکتے اگر ایک ساتھ آپ تینوں ٹکٹ بنانا چاہیں گے تو ایسا نہیں ہو سکتا ہے اب چلے میں ایک نام کاٹ کے پھر سے ٹرائی کرتا ہوں کہ کیا مجھے سینئر سیٹیزن میں دے رہا ہے یا نہیں دے رہا ہے اس کے بعد دیکھیں میں نے کنٹینو کیا کنٹینو کرنے کے بعد دیکھیں یہاں پہ پھر دو نام مجھے دے رہا ہے تو اگر آپ دو نام سے زیادہ بنا رہے ہیں تو آپ دو دو نام کر کے بنائیں تب ہی آپ سینئر سیٹیزن کوٹا میں لے سکتے ہیں ادروائز آپ کو لگے کہ ہم سینئر سیٹیزن میں بنا رہے ہیں لیکن وہ نارمل کوٹا میں آپ کا ٹکٹ بک ہو جائے گا پھر ویٹنگ آ جائے گا یا پھر جو نارمل کوٹا میں چل رہا ہے وہ آئے گا تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا اس طرح کا ویڈیو اس چینل پہ آتے رہتا ہے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تھانکیو فر واشنگ دس ویڈیو